روایت ہی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص پندرہ شعبان کا قیام کرے مدبرات کا اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کے پچھلے ساٹھ سال کے اور اگلے ساٹھ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گوی اپو ٹوٹل ملا دیتا ہے تو ون ٹونٹی ایر سے ایک سو بیس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے ساٹھ اور اگلے ساٹھ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکدہ روزے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ دو سال کے گناہ ہو کفارہ ہے اور دس محرم نو دس کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے گناہ ہو کفارہ ہے مطلب ایک روزہ دو سال کے اور دو روزے ایک سال کے گناہ ہو کفارہ ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفار آئے ساٹھ پچھلے ساٹھ اگلے مطلب اگر ایوریج لائک سکسٹی ایر سے تو سکسٹی تو ہو گیا اور سکسٹی کا انہیں پہلے جمع کر کے رکھ لیا سٹاک اور دو چار راتیں مل گی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہیں نا ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال حالا کے حالا کے حالا کے شعب قدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان ہزار مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو تیریسی سال چار مہینے ہوتے ہیں گوئے شعب قدر جو سب سے افضل رات ہے جو ثابت ہے اس کا ثابت صرف تیریسی سال چار مہینے اور جو ثابت نہیں اس کو ایک سو بیس سال تھا اب کوئی کائک لے جائیں گا اوریجنل چیز کی طرف دوپلیکٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے کم کسٹ میں آ رہی ہے سستی وہ پانچ انو تو تیریسی سال یہ ایک پالو تو ایک سو بیس سال تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتا ہے کہ ہم یہ رات مناتے ہیں آپ اسو غلط بول رہے ہیں تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک اخری چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لیے ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کہ اللہ کتاب کب استعمال کرتے ہیں غلط رسول اللہ کی حدیث کا کرتے ہیں استعمال غلط ہر رات کی تعلق سے جو حدیث آری بس اس کو دال دیا ٹوکری کے اندر کی شعب برات کی شعب برات کی ہر ایک بار تو نام متاؤ شعب برات کا حدیث کے اندر تو مان لیں پھر شعب برات کی بات ہے بہر علاقے آئیے